موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام علم و دانش میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم ایساً موجود ہیں سیئے سفراد احمد شاہ صاحب معروف روحانی سکولر ہیں اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ان کے سامنے اپنے سوال لگتے ہیں آپ کے بھیجے ہوئے سوال لگتے ہیں اور ان سے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں آج بھی اسی طرح سے ہم شروع کریں گے اپنے پروگرام کو شاہ صاحب اسلام علیکم یہ ایک ٹاپک بڑا مدے کا مجھے تو لگا اور وہ یہ ہے کہ غافل کون ہے اور سلطان باہو صاحب کا کال ساتھ میں وہ آیا کہ جو دم غافل سو دم کافر تو یہی سے شروع کرتے ہیں پھر کہ یہ غفلت والا کون ہے غافل کون ہے جناب سلطان حقبہ صاحب جیسے آپ ہم سب ہی جانتے ہیں بہت بڑے اہلِ علم گزرے ہیں اللہ کی راہ پہ چلنے والے بہت بڑے فقیر گزرے ہیں اور فقیر کی باتوں میں حکمت بہت ہوتی ہے بڑی گہرائی ہوتی ہے ضرور صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں گہرائی کیا ہے یہ جو جناب سلطان حقبہ صاحب کا جملہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے کسی طرح بھی غافل نہ رہے ہیں ہر وقت ہمارے دل میں رب کی یاد رہنی چاہیے تو وہ اس میں بڑے سختی سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن اور دل سے اللہ کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی مہب ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لمحہ آپ کا کافر کے لمحے کے برابر ہو گیا اب مسلمان کو ایک ایڈوانٹیج ہے بہت بہت کہ جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں وہ مذہب نہیں ہے وہ دین ہے اور ہماری ہر ہر قدم پر ہمیں کلیر انسٹرکشنز پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس لمحے کیا کرنا ہے تاکہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کون سا قدم پہلے باہر نکلنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں کون سا قدم ہمارا پہلے اندر جائے گا اور ہم کیا پڑھیں گے اگر ہم واشروم میں گئے ہیں تو وہاں کیا پڑھا جائے گا چھوٹی سے چھوٹی بات پر ایک گائیڈنس موجود ہے تو اگر ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیل اس کو بھی اسی طرح آدھا کریں جس طرح سے دین نے کہا ہے تو ہم غافل نہیں ہیں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہماری زندگی گورن ہو رہی ہے اللہ کے دیئے ہوئے اصولوں پر اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا تو سونا بھی عبادت ہے یہ ایک بینفٹ حاصل ہے سلطان باہر صاحب نے جو فرمایا اس کی ہم اپنی دنیاوی زندگی پر اگر اس کو منتبک کرنے کے کوشش کریں تو اس کی تشریح یہ بن جائے گی شاہ صاحب ہم نے یاد کیا سلطان باہر صاحب کو اس حوالے سے بات ہماری ہوئی یہ بتائیے کہ جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور اس دنیا کو اپنے جو ہم نے بات پہلے بھی کی اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساتھ لے کے سامنے رکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا وہ فریضہ سر انجام دیتا ہے اور جو کچھ لوٹاتا ہے وہ لوٹانے والا کیا وہی ہے جو غفلت میں نہیں ہے اور اس کے مطابق ہر آدمی جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے بلکل درستہ ایسا ہی ہے اور انسان جس میں نے ارز کیا کہ ہم غفلت میں اس وقت ہوں گے جب ہم کسی لمحے بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں وہ غفلت کا لمحہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے یہ فرمائیے کہ جو نہیں کر رہا اور جو ایسا مطلب غفلت میں مبتلا ہے کیا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے مطلب یہ جو اصول ہیں ان اصولوں کے تحت وہ باغی ہے وہ غفلت میں ہے تو وہ باغی ہے وہ اللہ کی جو رضا ہے مہربانی ہے ان تمام کا شکر ادانی کر رہا تو اس کو بھی باغی کہنا چاہیے باغی تو نہیں ہے باغی کی ڈیفنیشن کچھ اور ہو جائے گی یہ باغی نہیں ہے اچھا غافل اسے کہیے کہ وہ بھولا ہوا ہے بھٹکا ہوا ہے باغی تو بہت سٹرونگ برڈ ہے سٹرونگ لپس ہو جاتا ہے باغی تو اور ہے وہ باغی تو وہ ہے جو اللہ کے احکامات سے ماذا اللہ اللہ مجھے معاف فرمائی الفاظ کے لیے ان سے بغابت کر دے ٹھیک ہے ایسا ایسی جرت کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے ایسا شخص ہے وہی خسارے میں رہے گا جی جو غافل ہے وہ خسارے میں جو آدمی غافل ہے جی اور غفلت میں زندگی گزار رہا ہے وہ یقیناً خسارے میں رہے گا ایسی شخص کے بارے میں پھر وہ آتا ہے جو آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا انہال انسان الافی خود وہی ہے جو خسارے میں ہے یہ وہی ہے جو غافل ہے جو غافل ہے وہ خسارے میں ہے ایک سوال ہے کسی کا اور وہ کہنا ہے کہ آپ کہتے ہیں ماضی کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور مستقبل کی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ فرمائی ہے کہ کیا انشونس کروانا بھی آنے والے زمانی کی فکر نہیں ہے اس بارے میں بتائی ہے انشونس کے بارے میں علماء کا خیال یہی ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے اس کی دین میں اس کو علماء کنڈیم کرتے ہیں تو وہ بات تو آگئی کہ مستقبل کی فکر کی بارے کسی سے کلیر ہو جاتی ہے یہ فرمائیے کہ جو ذخیران دو دی کرتا ہے کسی کا حق مارتا ہے کسی زمین پر قبضہ کرتا ہے ایسا کرنے والے کیا غفلت کا شکار نہیں یہ تو ایک سیریس آفینس ہے دین میں ہمارے کہ ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو رب تعالیٰ اس حق کو معاف نہیں فرمائے گا تا وقت ہے کہ جس کا ہم نے حق مارا وہ ہمیں معاف نہ کر دے تو یہ تو سیریس آفینس ہے غفلت نہیں ہے کہ کسی کا حق مار لیں ذخیران دو دی بہت بڑا آفینس ہے دین میں اس کی اجازت نہیں ذخیران دو دی کی تو غفلت میں اور آفینس میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے غفلت کیا تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس وقت بھولے ہوئے ہیں تو غافل ہیں آپ لیکن اگر ایک اصول اور قانون کی خلاف وردی کر رہے ہیں بھولے ہوئے نہیں خلاف وردی کر رہے ہیں تو وہ آفینس ہے وہ جرم ہے ذخیران دو دی کی کہ قطعی طور پر اجازت نہیں ہے اسلام میں کسی کا حق مارنے کی بھی نہیں ہے جیسے سوال انہوں نے کیا قطعی طور پر نہیں ہے کہ حق مارنے پر تو بہت ہی زیادہ سختی سے منع کیا گیا تو یہ آفینس ہو جاتا ہے غفلت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں یہ فرمائیے ایک سوال ہے کسی کا کہ مقافات عمل کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں ارشاد فرمائیے قانون فطرت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یا ہمارے یہاں اردو میں ایک محابرہ مستعمل ہے کہ جو کسی کے لیے گھرہ کھوتا ہے خود اس میں گرتا ہے تو یہ مقافات عمل در حقیقت اسی سے سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ برا کرتا ہوں تو مجھے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کہیں سے ہو جائے گا یہ مقافات عمل ہے ٹھیک ہے اگر میں نے کسی کی جڑیں کاٹی ہیں تو مجھے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ کل کوئی میری بھی ڈڑیں کاٹے گا یہ مقافات عمل ہے یہ ہو کے رہتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے آپ کے اور ہمارے بزرگ منع کیا کرتے تھے کہ کسی کا برا نہ چاہو تاکہ ہمارا برا نہ ہو اس بات سے منع فرماتے تھے وہ مقافات عمل ہی کو بیان کر رہے ہوتے تھے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم اپنے کال سے اپنے فیل سے کسی کا برا نہ چاہیں کسی کو برا نہ بنائیں ایک اور بہت زبردست یہ مقافات عمل ہی کا حصول ہے جو یہ چاہے کہ میں اللہ کے کسی بندے کو رسوہ کر دوں اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ اس کو رسوہ کر دے گا ہم اکثر بیشتری یہ کہہ دیتے ہیں کسی سے ہرٹ ہو جائے کسی کو کچھ ہو جائے کوئی نقصان ہمارا کر دے کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا اللہ معاف فرمائے وہ تو شاید تباہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آدمی خود ہویا تھا یہ مقافات عمل ہے کہ جیسا میں کروں گا اس کا آسان ترجمہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر بھی جائے دیجئے چھوٹے دی بے کے لئے بے کے بعد واپر ساتھ ہیں آپ کی خدمت مقافات عمل کی ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ ایک بانو کچھیا کا ایک قصور اور ایک حوالہ کسی نے دیا اور وہ یہ ہے کہ جو برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ اور بھی برا ہوتا ہے لیکن اس شخص کے ساتھ تو جو برا سو ہوا سو ہوا آگے بانو کچھیا کے حصول کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس کے آئندہ نسلوں تک کو بھوگتنا پڑتا ہے وہ سوال یہ ہے کسی کا کہ آئندہ نسلوں کا کیا قصور ہے بانو کچھیا نے تو یہاں تک کہا کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں آئندہ نسلیں پاگلپن کی حد تک شکار ہو سکتی ہیں تو آئندہ آنے والے نسلوں کا کیا قصور کہ وہ پاگلپن میں مبتلا ہو جائے دیکھئے امپلائٹ سینس میں آنے والی نسلیں بھگتی ہیں فرض کر لیجئے کہ میں نے کسی کا برا چاہا اس کے خلاف کوئی سازش کر دی کہ جوب سے نکل جائے اب مقافات عمل کے اصول کے تحت کل کو میری جوب کو بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو جب میری جوب پر زد آئے گی تو میرے ڈیپینڈنٹس بھکتیں گے اس کو کہ ان کے ضروریات پوری کرنے کے ریسورسز ڈرائی ہو گئے تو امپلائٹ سینس میں ہے ٹھیکا کہ صرف میں ہی نہیں بھکتوں گا بلکہ میری دوسری نسلیں بھی بھکتیں گے وہ امپلائٹ سینس میں ہے ٹھیکا اور یہ درست ہے ہوتا ہے اس میں ایک سوال ہے کہ تقدیر سے مراد یہ نہیں کہ تمہاری زندگی چونکہ پہلے سے تیش شدہ ہے سو ہر بات کو تقدیر پہ چھوڑ دو کیا یہ مراد ہے نہیں قطعی طور پر نہیں میں نے آپ کے ساتھ پرگرام کرتے ہوئے دو تین موقعوں پہ ایک چیز ایکسپلین کی تھی کہ تقدیر کے دو حصے ہیں تقدیر کا ایک حصہ ہے جس کو ہم تقدیر مبرم کہتے ہیں وہ بہت چھوٹا حصہ ہے دوسرا ہے تقدیر مولک یہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ حصہ ہے یہ تقدیر مولک جو ہے یہ مشروط ہے ہماری محنت سے ہماری کوششوں سے ہماری تدویر سے لیکن جو تقدیر مبرم ہے وہ جیسے موت کا وقت موت کی جگہ موت کا طریقہ یہ تینوں معین ہیں اور رب کے اختیار میں ہیں رب نے اس کو ٹوٹلی اپنے پاس رکھا یوں کہ یہ ہے اس سے عزت اور ذلت کا معاملہ اللہ نے قلیتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہے رزق ہے اولاد ہے یہ تقدیر مبرم ہیں ان پر اختیار نہیں چلتا انسان کا ٹھیک ہے لیکن جو تقدیر مولک ہے اس میں اگر میں نے محنت کی اور میں پڑھ لک گیا بہت میری گرومنگ ہو گئی میں نے ایک بہتر جوب کر لی یا بزنس میں آیا اور وہاں اپنے علم اور تدبیر کو استعمال کیا تو اللہ مجھے وسیر رزق اطاف فرمائے گا ٹھیک ہے میں اچھے کام کرتا ہوں دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا ہوں جس کو رفیام میں ہمیں سوچل ورک کہتے ہیں میں دوسروں کا بھلا سوچتا ہوں اپنے سے زیادہ تو رب تعالی مجھے عزت اطاف فرما دے گا کیا انسانی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کی نفی ہو جائے زندگی کی نفی نہیں ہو جائے انسان کی نفی ہو جائے جی کیونکہ جب تک انسان نفی نہیں کرتا اس وقت تک دوسری چیز آتی نہیں ہے میرے پاس فرض کہ لیجئے ایک گلاس موجود ہے بھرا ہوا ہے لبہ لب اگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت عالی کوالیٹی کا مینرل وارٹر ہے اور میں اس مینرل وارٹر کو پینا چاہوں تو میرے اوپر لازم یہ ہے کہ میں پہلے اپنے گلاس میں موجود پانی کو گرا دوں تاکہ پھر آپ والا پانی اس میں بھر سکے تو جب تک ہم نفی نہیں کرتے خود ہمارے یہاں جب اسلام کوئی قبول کرتا ہے تو نفی سے شروع ہوتا ہے لا الہ لا نفی ہے تو پہلی گزریوی تمام باتوں کی گزریوی زندگی کی اور اپنے پریویس عقائد کی نفی کر رہا ہے پہلے ان کو بالکل واش آف کر دے گا پھر آگے دوسری چیز سیکھے گا تو جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے ہیں ہم سیدھی راہ پہ جانی پاتے یہ روحانیت میں اور تصوف میں اسی لیے بنیادی جو تربیت ہے وہ شروع ہوتی ہے اپنی ذات کی نفی سے کہ ہم اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں جو ہمارا نفس ہے اس کی خواہشات کی نفی کر دیتے ہیں ہماری انہ جو ہے جو ہمیں ٹکنے ہی نہیں دیتی بہت تباہ کن چیز ہے یہ اس کی ہم نفی کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ سیجسٹ کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں دوسرے آدمی مجھ سے بہت بہتر ہے یہ اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں جب تک یہ میں نہیں کروں گا میں اس راہ پر چل نہیں سکتا تو یہ دونوں طریقے سے یہ چیز فٹ بیٹھے گی دنیاوی بھی اور روحانیت میں بھی آپ اکثر یہ فرماتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حسین ہے اور حرسن کو پسند کرتا بے پناہ حسین ہے اس حوالے سے فرمائیے کہ سچا صوفی کون ہے پھر سچا صوفی یہ ایک ایسپیکٹ ہے سچا صوفی وہ ہے جس نے اپنی خواہشات اپنے ارادے اور اپنی زندگی دین کے اصولوں کے ماتحد کر دی اللہ کے ارادوں کے ماتحد کر دی وہ سچا فقیر ہے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ رب سے عشق نہ کریں جب رب سے عشق کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو اس کی ناراضگی کے خوف سے اس کی چھوٹی چھوٹی بات میں پوری کر دوں گا سچا صوفی وہ ہے ٹھیک ہے اور آپ اس بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو سچا صوفی ہوگا وہ کبھی گندہ نہیں ہو سکتا نہ صرف یہ ہے کہ اس کی پرسنل ہائیجن بڑی آلہ درجہ کی ہوگی بلکہ اس کی گفتگو بڑی نفیس اور پاکیدہ ہوگی اس کے طور طریقے اس کی عادات و عطوار بڑے ڈیسنٹ ہوں گے اس لیے کہ اس کا رب جس سے وہ عشق کر رہا ہے وہ بڑا پاکی دا ہے بڑا صاف سترا ہے بہت ہی خوشگفتار ہے تو وہ پھر ایسے ہی آدمی کو دوست رکھے گا جس میں یہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے شاہ صاحب بڑی میوانی آپ نے بہت سے ارشادات جیسے فرمائے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کریں اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جیسے ارشاد فرمائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کریں بہتر کرنا یہ اصل چیز ہے خوبصورت رہنا خوبصورتی کو پسند کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہو سکتا ہے اور اسی عمل کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ازارنا چاہیے ابھی اجاز دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جیسے costs اللہ حافظ بہ